اسلام علیکم فرنس امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنس ایروپلین میں سفر کا ناہر کوئی بسند کرتا ہے اور اگر آپ نے کبھی ایروپلین پر سفر کیا ہے تو یقیناً آپ ائرپورٹ بھی گئے ہوں گے اور آپ نے ایسے کئی ائرپورٹ دیکھے ہوں گے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کا کچھ ایسے ائرپورٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں فلائٹ کو اتارتے ہوئے پائلٹ کے بھی بسینے چھوٹنے لگتے ہیں اور ان ائرپورٹ پر صرف چند پائلٹس کو ہی اترنے کی اجارت ملتی ہے نئے پائلٹس ان جگہوں پر پرواز کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹوپ ٹین مانس ڈینجرس ائرپورٹس ان در ورڈ کے بارے میں ان ائرپورٹس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو اس کے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائے تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین ٹینزنگ ہلیری ائرپورٹ فرنس ٹینزنگ ہلیری ائرپورٹ نپال میں واقعہ دنیا خطرناک تھی ائرپورٹ میں سے ایک ہے یہ ائرپورٹ ہماریہ کے پہاڑوں کے درمیان واقعہ لکالا شہر میں واقعہ ہے جسے لکالا ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس ائرپورٹ کا رنوے صرف پانسو سائز میٹر لمبا ہے جس کی وجہ سے یہاں صرف چھوٹے تیاروں کو ہی اترنے کی اجازت ہے اس رنوے کے اردیت چھ سو میٹر گہری کھائی ہے جہاں لا پروہی حادثے کا باعث بن سکتی ہے یہی نہیں یہاں کا موسم بعض اوقات بہو خراب رہتا ہے جس کی وجہ سے حادثے کا غطرہ کافی بڑھ جاتا ہے فرنڈز یہ ائرپورٹ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہنگامی لینڈنگ بیس کے طور پر بنائے گیا تھا اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ائرپورٹ کا رنوے ونسٹن چرچن ایونیو سے ہو کر گزرتا ہے جی ہاں دوستو یہ دنیا کا بہت ائرپورٹ ہے جس کے رنوے کے درمیان شہر کی معروف روڈ گزرتی ہے جب کسی جہاز کو اس رنوے پر اترنا یا ٹیک آف کرنا ہوتا ہے تو اس روڈ کی دونے طرف کی ٹریفک روک دی جاتی ہے اور فرنڈز یہ کافی خطرناک ہے اگر یہاں کوئی بھی گاڑی سگنل توڑ دے تو یہ بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں فلیٹ جاکہ نہ ہونے کی وجہ سے سڑک کے درمیان سے رنوے بنائے گیا ہے فرنڈز بارہ ائرپورٹ کا شمار دنیا کے خطرناک تین ائرپورٹ میں ہوتا ہے یہ سکوٹلینڈ کے بارہ آئی لینڈ پر موجود ہے آپ کو یہ جان کا حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کا پہلا ائرپورٹ ہے جہاں کوئی رنوے نہیں ہے یہاں پر پلین صرف بیچ پر اترتے ہیں یہ ائرپورٹ سمندر کے ساحل پر بنائے گیا ہے اس لیے جب بھی سمندر میں انچی لہریں آتی ہیں تو یہ ائرپورٹ پانی میں ڈوب جاتا ہے یہاں سمندر میں اکثر تفان آتے رہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں تفان کے حساب سے فلائٹ کی لینڈنگ کی جاتی ہے اور یہ ائرپورٹ منڈے سے فرائڈے تک صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی کھلا رہتا ہے فرنڈز یہ ائرپورٹ بھٹان کا پہلا بینر لگوامی ائرپورٹ ہے جو پانچ ہزار پانسو میٹر بلند پہاڑی چوٹیوں سے گرا ہوا ہے اس ائرپورٹ کا رنوے صرف دو ہزار دو سو پینسٹھ میٹر لمبا ہے آپ تک صرف چند پائلٹ کو ہی یہاں اترنے کی اجازت ملی ہے ائرپلینز اس ائرپورٹ کے رنوے پر صرف اچھے دکھائی دینے والے حالات میں ہی اترتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ریڈار بھی کام نہیں کرتا یہاں پائلٹ صرف مینویل اپروچ کی مدد سے ہی لینڈنگ کر سکتا ہے اور اس ائرپورٹ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لینڈنگ کے دوران یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھانہ ہزار فٹ کی چیٹانوں کو اپور کرنا پڑتا ہے فرنڈ مالدیب کے اس ائرپورٹ پر پلین کو ٹیک آف کرنا یا لینڈ کرنا پائلٹ کے لیے انتہائی مشکل ہے یہ ائرپورٹ سہلے سمندر سے صرف دو میٹر کی بلندی پر بنایا گیا ہے اس کی خاص بہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ائرپورٹ ہے جو آلگرہ یعنی کولتار کی مدد سے بنایا گیا ہے یہ ائرپورٹ سمندر کے بیچو بیچ بنایا گیا ہے یہاں پائلٹ کی ایک چھوٹی سی گلتی سمندر میں گرانے کا سبب بن سکتی ہے یہاں اترنے والے مسافروں کو سپیٹ بورٹ کے مدد سے ان کی اگلی منزل تک پہنچائے جاتا ہے فرنڈ یہ ائرپورٹ نیڈر لینڈ میں موجود ہے جو پہاڑی چٹان پر بنایا گیا ہے تین طرف سے سمندر اور ایک طرف سے پہاڑی چوٹی اس وجہ سے اس کو خطرناک ائرپورٹ سمجھا جاتا ہے اس ائرپورٹ کے رنوے کی لمبائی صرف چار سو میٹر ہے اور یہاں صرف چھوٹے تیاروں کو ہی اترنے کے اجازت ہے جن کی رفتات تیزی سے کم ہو سکتی ہے اور آپ یہ جان کا بھی حیران ہوں گے کہ یہ رنوے جتنا خوصر نظر آتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے نمبر فور لے ائرپورٹ فرنڈ یہ ائرپورٹ دنیا کا تئیس ماہ بلندین ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ ستہ سمندر سے تقریباً دس ہزار چھے سو بیاسی فیٹ بلندی پر بنایا گیا ہے یہ ائرپورٹ ایک مختصر رنوے کے ساتھ پہاڑوں سے گرا ہوا ہے اور اس ائرپورٹ کو بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دوپہر میں ہوایں بہت تیزی سے چلتی ہیں اس لیے پلین صرف صبح ہی لیننگ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہاں بیرونی تیاریں نہیں جا سکتے اور یہاں جانے والے پائلٹس کو خصوصی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے فنس انٹارٹیکا میں موجود اس ائرپورٹ کا منظر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ سا یہ کافی خطرناک بھی ہے کیونکہ یہاں کا درجہ حرارت مائنس 50 ڈگری سنٹی کریٹ تک ہے جس کی وجہ سے یہاں کے سمندر کا پانی بھی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں جہاز کی لیننگ اور ٹیک آف ایک بڑا چیلنگ بن جاتا ہے اگرچہ یہاں کے رنوے درمیانے اور بڑے تیاروں کو سنبھالنے کی صلاحی رکھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹارٹیکا میں پکی رنوے موجود نہیں ہے یہاں ائرپلین سیدھا برف پر اترتے ہیں جس کی وجہ سے لیننگ کے وقت برف کی لمبی لائنے نظر آتی ہیں فرنڈ یہ ائرپورٹ کیریبین آئیلینڈ سنٹ مارٹین پر بنائے گیا ہے اس کے رنوے کے بلکل سامنے ایک بہت مشہور بیچ بھی ہے جب کوئی ائرپلین اس ائرپورٹ پر لیننگ یا ٹیک آف کرنے والا ہوتا ہے تو اس پلین کی انچائی بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پلین کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں اور اپنی تصویریں اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور فرنڈز یہ نظارات دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اگر لیننگ اور ٹیک آف کے دوران جہاز میں کوئی ٹیکنیکل پروبرم پیش آتی ہے جس کی وجہ سے جہاز صحیح وقت پر لیننگ یا ٹیک آف نہ کر سکا تو یہ خوبصور منظر خطرناک منظر میں بھی بدل سکتا ہے فرن یہ ائرپورٹ ایک ملنوی آئیلینڈ پر بنائے گیا ہے یہ آئیلینڈ چار کلومیٹر لمبا ہے یہاں ارتکویک اور طفان جیسے کئی خطر منڈلاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جپان میں مجہور ہے لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں ہے اس ائرپورٹ کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اگلی چارز پانی دہائیوں میں ستر سمندر میں اضافے کا خرشہ ہے جس کی وجہ سے یہ ائرپورٹ سمندر کے پانی میں ڈوب جائے گا فرنڈز اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان میں سے کس ائرپورٹ پر جانا پسند کریں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں آپ کو ملتا ہوں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی